یہ جی آگئی ہے کھانا اور یہ لینہ کو سخت لگی ہے بھول سلام علیکم میری یوٹیوب فیملی کیسے آپ سب لوگ امید ہے کہ آپ سب لوگ خیریت سے ہوں گے میں بھی شکر الحمدللہ بلکل ٹھیک ٹاک ہوں یہ تو جی پیچھے آپ لوگ دیکھ رہے ہوں گے بیت قرآن میں کہاں پہ ہوں اسٹم میں کچھر میں کھڑی ہوں تو سالان بنا رہی ہوں نشتے واشتے کے بعد تو اس کے بعد میں نے کہاں شاید بزار کا میرا چکر لگے آج آپ لوگوں کو کوئی اور اچھی سی جگہ وزیٹ کرواتے ہیں تو جب تک میں کھانا بناتی ہوں پھر انشاءاللہ جو بھی ہے وہ آپ کو بچاتی ہوں یہ جی میں نے کہاں جلدی سے اپنا سالان سالان بنا دی پھر لیٹ ہو جائے گا پھر ٹی تو میں نے آج بزار کا چکر بھی لگانا ہے وہ بھی میں نے آپ لوگوں کو بزیٹ کروانے ہوں اور یہ میں بنا رہی ہوں اور چمی کی ڈال مسالہ بہرہ تیار جب ہو گیا تو میں نے اس میں اٹھ گیا چمی کی ڈال تو ابھی تھوڑا سے اس کو بون کے نا پھر اس میں اس کو پریشر لگا دوں گی تاکہ وہ جلدی سے جل جائے گا ویسے یہ والی ڈالک جلدی میں ہی گلتی تو ساتھ میں نے رکھ گیا ہے اپنے چائے بھی اور اس ٹھن میں چائے کی تھی ہوئی اور یہ پھر میں نے کہاں دیر نہ ہو جائے جلدی سے جل جائے یہ ہماری چلنے کی ڈال دنگے گئے بھی ابھی اس میں جائے کریں گے پانے اور پھر اس کو میں لگا دیر ہی ایک ہیٹی ساتھ میں جلدی سے جل جائے ہم آگئے ہیں ملینیم یہ یہاں کم ہوگا دے آجو اعلی نا وہ اوپر والے پوشن میں جانا ہے ٹھیک ہے چھوٹ یہ جی ابھی ہم آگئے جو ڈاوٹ ادھر سے کپڑے لینے تھے میں نے کچھ اپنے لینے سوٹ اور یہاں پہ سیل لگی ہوئی تھی 25% آف کی تو یہ میں نے دیکھے سوٹ بہت اچھے لان کے سوٹ تھے تو میں تو ایسے رمضان میں پہلے ایک دو سوٹ اسٹیج کروا دیتی ہوں کیونکہ فرائیڈیز کو پہنتے ہو گناہ بھی زیادہ نہیں ہوتا اور جمعے جمعے کو ایک نیا سوٹ بھی ہو جاتا ہے اس دفعہ آپ نے ان کو پتا ہے گھر کے کام کی وجہ سے مجھے بالکل بھی ٹائم نہیں ملا تو اس وجہ سے میں نہیں بنوا سکی ابھی آج لیتی ہوں پھر ان کو سٹیج کرنے کے لیے دوں ابھی پتا ہے درزید وغیرہ کے پاس اتنا ٹائم نہیں ہوتا بس وہ عید پہ ہی ملیں گے تو کچھ میں نے انہیں سٹیج لیے ایک میں نے سٹیج سوٹی لیا تھا تو باقی کچھ خاص نہیں کافی ٹائم بعد میں بھی ہاں آئی ہوں اور چکرنی لگا میرا تو یہ بس یہاں سے ایک دو سوٹ ہم لوگوں نے میرے خلصے میں نے تین کے چار سوٹ لے لئے تھے اور یہ دیکھ لیا آپ لوگ بہت اچھی اچھی ورائٹی ہے ان کے پاس بھی ہزٹیل موسیقی 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 گل احمد یہ جی آگئی اس کے بعد ہم نے وہاں آگئے تھے وہاں نشاعت پہ اور یہ نشاعت آگئی جے ڈاٹ نشاعت پہ سوری اور اس پہ گل احمد پہ مجھے خاص وہاں پہ ورائٹی پسند نہیں آئی تو آپس ہم لوگ جے ڈاٹ پہ آئے دوبارہ سے پرفیومز واہ رہا دیکھیں خیر وہاں سے واپس دوبارہ ہم نے دور ڈریس لئے پھر ہماری ہو گئی تھی بس کیونکہ یہ بہت چلنا پھر نہ ادھر ادھر پھر بیس میں جب لائٹ چلی گئی تھی تو لیفٹ وغیرہ بندہ ہو گئی تھی تو سیڈیوں سے اوپر نیچے اوپر نیچے ہو ہوں کے ہم لوگ بلکل تھک گئے تھے تو ہم نے سوچا ابھی بس کافی آج کیلئے اتنا گھر چلتے ہیں بہت زیادہ تھکاوٹ ہو گئی تھی چل چل کے حد سے بھی زیادہ اور علینا بھی تو تھک گئی تھی کہتے ہیں میرے پاؤں میں بھی درد ہو رہا ہے ابھی بس گھر چلتے ہیں پھر ہم لوگوں نے کر دی گھر میں نے کہا چلو ابھی واپس چلتے ہیں پھر انشاءاللہ بھی چل سیڈیوں سے نیچے کر لگائیں گے مجھے زیادہ نہیں ہے ابھی لائٹ چلی گئی ہم لوگ پریشان ہیں کہ کیا کریں کیسے نیچے اتریں خیر کوشش کرتے ہیں سیڈیوں سے اتریں چیرز اور لیفٹ بندوں بھی ہے بہت ہی زیادہ ہم لوگ تھکے اور خیر جتنا کچھ چیزیں جو لینی تھی سو لے جی تو ابھی ہم لوگ میں شاپنگ کر کے پہنچ گئی ہوں گھر ابھی سخت تھکاوٹ ہو رہی ہے اور ابھی دیکھتی ہوں اوپر بھی کام ہو رہے کالین والین دھلوارے تو میں انشاءاللہ پھر آپ لوگوں کو شاپنگ بھی دکھاتی ہوں بھی یہ جی وہاں ایسے آنے کے بعد پھر یہ تھا کہ صبح کے بچوں کی یونی فارم کی تیاری بھی کرنی تھی کیونکہ بچوں کے یونی فارم رکھے ہوئے تھے اور وہ اسٹری بھی کرنے تھے دولائی تو میں نے اسٹری کر دی تھی آپ لوگوں کو دکھایا تھا بس ان کی ابھی اسٹری رہتی تھی تو میں نے کہا اسٹری کر لیتی ہوں میرا دوسرا ماس گم گیا تھا پھر مجھے یہ والا ملا میں نے وہ لگا دیا تو اندھر میں نے حمدان کو بولا کہ بھئی علینا تو تھی نہیں تھوڑی سی تم ریکارڈنگ کرو میرے ساتھ ساتھ تو وہ میں نے کہا چلو اسٹری بھی ہو جاتے ہیں اور ساتھ ساتھ آپ لوگوں کے ساتھ گپ شپ بھی ہو جاتی ہے خیر لیکن آپ لوگوں نے مجھے کمنٹس کر کے لازمی بتانا ہے کہ آپ لوگوں کو کوئی ٹک ملینیم مال کیسے لگا جو میری کوئی ٹک سسکرائبرز ہیں ان کو تو پتہ ہی ہے جو باہر کے ہیں انہوں نے مجھے لازمی کمنٹس کر کے بتانا ہے اور کہ ہمیں دعاوں میں یاد رکھنا اور اپنا بہت بہت خیار رکھنا انشاءاللہ ملیں گے اگلے ویلاغ میں اور ساتھ ساتھ جو چیزیں ہوں گی وہ بھی میں آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کرتی جاؤں گی کل کو انشاءاللہ بس یہ جانا ہوگا کپڑے وغیرہ دینے کے لیے درزی کو وہ بھی دینے ہیں اور جو چھوٹے موٹے بہت کام رہتے ہیں وہ کرنے ہیں اصل میں میں نے گروسری بھی نہیں کی ابھی تک رمضان کی تو وہ بھی کرنے ہیں آپ لوگوں کے ساتھ انشاءاللہ وہ بھی شیئر کریں گے اور دعوان میں یاد رکھئے گا خوش آباد رہیے گا ملتے ہیں انشاءاللہ اگلے ویلاغ میں اپنا بہت بہت خیار رکھئے گا اللہ حافظ